اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات کون سے دو امور ضابط اخلاق کی خلاف فرضی کرتے ہیں امید واریو کی جانب سے کالونی میں گھرلو استعمال کی چیزیں تقسیم کرنا منتخب کرنے پر پانی کا مسئلہ حل کرنے کا وعدہ کرنا گھر گھر جا کر رائے دہنگان سے ملاقات کرنا روڈ دینی کے درخواست کرنا ذات اور مذہب کے نام پر اپیل کر کے حمایت حاصل کرنا کون سے ہیں پہلا والا کالونی میں گھرلو استعمال کی چیزیں تقسیم کرنا اور اچھو تھا والا ذات اور مذہب کے نام پر اپیل کر کے حمایت حاصل کرنا اب دیکھئے اس میں یہ سوال بھی آتا ہے ہمارچل پردیش کے شام شرن نیگی بھارت کے پہلے رائے دہندہ تھے پچیس اکتوبر انیس سو اکون کو ہونے والے لوگ سباہ الیکشن میں انہوں نے نہ حق رائے دہی استعمال کیا تھا یہ آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے ہمارچل پردیش کے شام شرن نیگی بھارت کے پہلے رائے دہندہ انتخابی تاریخ عمل اسے یاد رکھیں تمام نکات کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس فلو چارٹ کو حلقہ انتخاب کی تشغیل یعنی سب سے پہلے حلقہ انتخاب کی تشغیل ہوتی ہے اس کے بعد ووٹر لسٹ کی تیاری ہوتی ہے اس کے بعد امیدواروں کے طرف سے پرچہ نام زدگی اور جانچ اس کے بعد انتخابی تشغیل عملن رائے دہی اس کے بعد ووٹو کی گنتی الیکشن کا نتیجہ اور الیکشن سے متعلق تنازات کی یکس ہوئی اسے یاد رکھنا ہے سب سے پہلے زابطہ اخلاق سے کیا مراد ہے ہم پہلے یہ پڑھیں گے کہ زابطہ اخلاق سے کیا مراد ہے زابطہ اخلاق کسے کہتے ہیں بھارت میں زیادہ سے زیادہ آزادان اور منصفانہ ماحل میں انتخابات کرانے کے لئے الیکشن کمیشن الہدہ سے جن تدابیر پر عمل پیرا ہے ان میں زابطہ اخلاق یعنی کوڈ آف کنڈک کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے الیکشن کمیشن نے اپنے سارے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن میں ہونے والے سارے غلط کاموں کو رکھنے کی کوشش کی ہے زابطہ اخلاق میں واضح کر دیا گیا ہے کہ الیکشن سے خبر کچھ عرصے تک اور الیکشن کے درمیان حکومت سیاسی پارٹی اور رائے دہنگان انتخابات سے متعلق کن اصولوں پر عمل کرے انتظامیہ بھی ان اصولوں کی خلاف فرضی نہیں کر سکتی پچھلے کئی انتخابات میں زابطہ اخلاق کے تعلق سے ہونے والی کاروائیوں کے سبب عام ووٹر مطمئن دکھائی دیتا ہے چلیے اگلا پائنٹ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کو درپیش چیلنجز ہمارے ہمارے ملک کی وسط اور رائے دہنگان کی تعداد کے پیش نظر الیکشن کروانا بہت ہی دشواری کا کام ہے الیکشن کمیشن کو خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان دشواریوں کو مخابلہ کرنا پڑتا ہے ابھی دشواری کونسی ہے سب سے پہلی الیکشن میں مالی بدونوانیاں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں انہیں رکنے کے لئے الیکشن کمیشن کو مختلف تدابیر اختیار کرنا پڑتی ہے بعض امیدواروں کا مجربانہ پس منظر ہونے کے باوجود سیاسی پارٹیاں نے ٹکٹ دیتی ہے اور وہ منتخب بھی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے سیاست پر جرائن اثر انداز ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے لئے آزاد نہ ماہول برخرار رکھنے میں دشواری پیش آتی ہے پہلا کیا ہے مالی بدونوانیاں رکنا اور دوسرا کونسا ہے مجربانہ پس منظر والے لوگوں کو جرائن پیش لوگوں کو دور رکھنا تیسرا الیکشن کے دوران ہونے والے تشدد پور تشدد واقعات بھی ایک بڑا چیلنج ہے تشدد کے بہن واقعات کا تناسب بڑھتا رہا جا رہا ہے انہیں رکنے کے لئے سیاسی پارٹیو کا آگے بڑھ کر اہم نکات ہے پہلی لوگ سبہ کے الیکشن کے ماخے پر ووٹر لسٹ تیار کرنا بہت دشواری کا کام تھا ہمارے ملک میں ناخوانگی کی شرح زیادہ تھی اس وجہ سے رائے دہی کا مخصوص طریقہ استعمال کیا گیا رائے دہی کے لئے سٹیل کی تقریباً بیس لاکھ پیٹیاں تیار کی گئی اور ان پیٹیوں پر پارٹیوں کی انتخابی نشان چسپا کی گئے رائے دہی کا یہ طریقہ تیار کیا گیا جس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اس پارٹی کے انتخابی نشان والی پیٹی میں رائے دہندہ کو را کا کاغذ تہہ کر کے ڈالنا ہے اس طریقے کی وجہ سے ناخواندہ افراد بھی ووٹ دے پائے چلی دیکھتے ہیں اس کا چوتھا نکتہ ہے سیاست پر اپنے خاندان کا اثر خائم رکھنے کیلئے رشتہ داروں کو ہی امید بارہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس وجہ سے نوائنگی والے اداروں میں خاندانی اجارہ داری پیدا ہو سکتی ہے اس سے بچنا چاہیے انتخابی اصلاحات الیکشن ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے الیکشن پر جمہوریت کی مستقبل کا انحصار ہے مناسب اصلاحات کی جائے تو انتخابی طریق عمل کے اعتبار میں اضافہ ہو سکتا ہے زیل میں انتخابی اصلاحات کے لئے چند تزویزیں بیان کی گئی ہے چلی دیکھتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں پہلا ہے سیاست میں خواتین کی نمائنگی بڑھانے کے لئے سیاسی پارٹیاں امیدواروں کو انتخاب کرتے وقت پچاس فیصد خواتین کو امیدوار بنا یعنی پہلی بات کیا ہے خواتین کی امیدواری کتنی ہونی چاہیے پچاس فیصد دوسرا سیاسی پارٹیاں مجمعانہ پس منظر کے حامل افراد کو امیدوار نہ بنائے یعنی مجرموں کو سیاسی پارٹیوں میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے عدالتی فیصلوں پر پوری طرح عمل پیرا ہو انتخابات کا پورا خرچ حکومت برداشت کرے تاکہ سیاسی پارٹیاں مالی بدونوانیوں کی مرتقب نہ ہو اس طرح الیکشن میں روپیوں کا غلط استعمال روکا جا سکے گا عوامی نمائنگی کے خانون میں اس نظری سے ترمیم کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ مجرمانہ پس منظر کے امیدوار الیکشن میں حصہ نہ لے سکے اب یہ دیکھیں یہاں پر ای وی ایم مشین کا ایک خاکہ دیا گیا ہے رائے دہی کی جو ای وی ایم مشین یا صندوق ہے آزاد بھارت میں پہلا الیکشن انیس سو اکاون باون میں ہوا اس زمانے میں الیکشن کی سیاست کو اور اس کے توسط سے جمہوری نظام کو ایک شکل دینے کا آغاز کیا گیا انتخابات میں رائے دہی کے صندوق یعنی بیلڈ باکس کا استعمال کیا گیا انیس سو نووت کی دہائی سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین ای وی ایم کا استعمال شروع ہوا مشین کا استعمال کرنے سے ووٹ دینے میں کئی سہولتیں حاصل ہوئی ای وی ایم مشین پر دکھائے گئے امیدواروں میں سے کسی کو بھی ووٹ دینا ہو تو رائے دہندے کے لیے اوپر میں سے کوئی نہیں ہو تو نوٹا کا متبادل استعمال کرنا ممکن ہو گیا معذور افراد کے لیے بھی ووٹ دینا آسان ہو گیا ماہولیت کے تحفظ میں مدد ہوئی خاص طور پر درختوں کو کٹنے پر روک لگ گئی علاوہ زی الیکشن کے نتائج کا اعلان جلد ہونے لگا چلی کچھ اہم نکات اور ہے ہم اسے بھی جان لیتے ہیں عام انتخابات ہر پاس سال پر ہونے والے لوگ سبہ کے الیکشن کو عام انتخابات یعنی جنرل الیکشن کہتے ہیں وست مدد انتخابات کیا ہے منتخبہ حکومت مدد پوری ہونے سے پہلے اخلیت میں آ جائے یا متدہ محاص کی حکومت ہو یا مختدار میں شامل پارٹیاں حمایت واپس لے لے تو حکومت کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے مدد پوری ہونے سے خبر الیکشن کروانا پڑتا ہے جسے وست مدد انتخابات کہتے ہیں زمنی انتخابات ویدان سبہ لوگ سبہ اور مخامی حکومتی داروں میں کوئی نمائندہ استفاہ دے دی یا کوئی نمائندہ فوت ہو جائے تو جگہ خالی ہو جاتی ہے اس جگہ کو بھرنے کے لیے اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کروائے جاتا ہے جسے زمنی الیکشن کہتے ہیں 18 اکتوبر 2010 کو الیکشن کمیشن نے ماہرین پر مشتملے کمیٹی خائم کی کمیٹی نے الیکٹرونک ووٹنگ ماشین میں دہندے کی جانچ کے لیے وی وی پیٹ یعنی ووٹر ویریفائیڈ پیپر آڈٹ ٹریل کی سہولت فرام کرنے کی کچھ سفارش کی تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کی حمایت کی اس طرح رائے دہندے کو اس بات کی جانچ کرنے کی سہولت دی ہو گئی کہ اس کا دیا ہوا ووٹ صحیح طریقے سے درج ہوا یا نہیں انتخابات میں ہونے والے بدونوانیوں کی روکتام کے لیے یہ اہم خدم اخدام کیا گیا امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں ہم سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا